اسلام علیکم آئیم حافظہ علیزہ یکوی ویلکیم ٹو میری یوٹیوب شنیل سیکلوجیکل لیننگ وید علیزہ یکویب ٹوڈی ویسٹیڈی آن اینڈنگ ان ڈیویلپنٹلی سیکالوجی یعنی کہ پہلے ہم نے ڈیویلپنٹلی سیکالوجی کی باقی ساری سٹیجز پر ہی اور اب ہم اس کی لاسٹ سٹیج جو ہے اینڈنگ سٹیج وہ سٹیڈی کرنے لگے ہیں کہ اینڈنگ سٹیج کے اندر جو ایک انڈویجل ہوتا ہے اس کی جو گروہ تھا اس کے اندر کس طرح سے ڈکلائن آتا ہے یا اس کی لایف کے اوپر اور کونکون سے ایفیکٹ آتے ہیں اس کی لایف میں کون سی چینجنگ آتی ہیں آج ہم اسے ڈیویلپنٹلی سٹیڈی کریں گے دیفائننگ ڈیویلپنٹلی ڈیویلپنٹلی دیفائننگ ڈیویلپنٹلی سچ فنکشن یعنی کہ لائف کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر فیزیولوجی کے سارے جو فنکشن ہیں وہ پروپرلی ورک کر رہے ہیں جینز جو پٹینشل ہے وہ پروپرلی ورک کر رہا ہو اور اس سے جو ریورس ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ڈیتھ کے جب کوئی بھی بارڈی فنکشن جو ہے وہ پروپرلی ورک نہیں کر رہا ڈیتھ سٹیج میں ایجنگ is in an area of self is not a cause of death جو ایج when most of us say that someone dead of old age when we really mean is that someone dead as a result of an illness like pneumonia or as a result of an even like a head attack that a healthy set longer younger person would likely have survived یعنی کہ جو older ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی pneumonia ہو جائے تو اس کے نتیجے میں illness کے نتیجے میں ان کے death ہو جاتی ہے یہ hard attack لیکن اگر یہی چیزیں جو کسی younger person کو تو وہ اس کے ساتھ بھی survive کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے recover ہو جاتا ہے defining death کے death کیا ہے determining the point at which life end وہ point جس کے اوپر کیا آتا ہے life جو ہوتی ہے وہ end ہو جاتی ہے death education کے preparing for the invitable یعنی کہ death کے لیے جو ہے کہ ایک جو انسان جو اس دنیا میں آیا اس نے end پہ مارے جانا اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اس دنیا میں جائی رہنا تو اس کے لیے خود کو prepare رکھنا اپنے mind کو جو ہے وہ ready رکھنا اس کو prepare رکھنا death issues the person is likely to spend more time sleeping and will often be drossed even when they are awake they may also drift in and out of consciousness some people become completely unconscious for a period of time before they die this could be short or as long as several days یعنی کہ جو کچھ انسان جو انڈویجل ہوتا ہے کیا آتا ہے کہ زیادہ ٹائم سوتے رہتا ہے جب وہ اٹھتے ہیں تو تب ہی وہ خود کو سویا وہ محسوس کرتے ہیں وہ fully awaken نہیں ہوتے اور وہ consciousness کے in اور out میں فعل کر رہے ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز جو ہوتا ہے یعنی کہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیرلیر ہو جانا یا کوئی وین کے باند ہو جانا کوئی death in the 55 64 age group is cancer followed by heart disease and injury یعنی 55 سے 64 age تک جو زیادہ ڈیزیز ہوتی ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز کے وجہ سے ہوتی ہیں جن کی age 75 سے above ہوتی ہے اس گروپ کی age میں زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے وہ injury کا ہوتا ہے کوئی انہیں injury ہو جائے یا ہارٹ ڈیزیز ہو جائے یا کوئی chronic obstructive pulmonary disease ہو جائے یا کوئی نیمونیا جیسی بیماری ہو جائے اور اس کے result میں کہا ہوتا کہ ان کی death ہو جاتی ہے یہ according to research اور science جو ہے وہ ایک injury جل جس کی death ہونی ہوتی ہے before death یعنی death سے two weeks پہلے جو اس کی mental اور physical changes آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں excessive sleep ہو جاتی ہے lower body temperature ہو جاتا ہے irregular pulse ہو جاتی ہے blood pressure جو ہوتا ہے وہ low ہو جاتا ہے disorientation ہو رہی ہوتی ہے اور جو skin color ہے اور جو breathe rate ہے وہ بھی change ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھنیشین کیا ہوتا ہے کہ active یوتھنیشین کیا ہوتا ہے کہ intentionally یہ ہے وہ individual کو kill کر دینا جو کہ ill ہو اس patient کو جو ہے وہ kill کر دینا مار دینا لبکہ passive یوتھنیشین کیا ہوتا ہے happen when medical treatment is removed purposefully resulting in a person's death to relieve him from unending pain اور passive میں کیا ہوتا کہ medical treatment جو اسے دیا جا رہا ہوتا ہے اسے purposefully remove کرتے جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک individual کی جو ہے وہ death ہو جائے اور وہ جس pain سے گزر رہا ہے وہ اس کی ختم ہو جائے اسے اسے relief مل جائے causes of death جو ہوتی ہے وہ زیادہ نمونیاں جب زیادہ یہ جو ہوتی ہے تو اس کے انتیجے میں نمونیاں کے وجہ سے یا پھر heart disease ان کی وجہ سے death ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب hospital وغیرہ میں یا وہ بیمار ہوتے تو admit کرواتے ہیں تو وہاں پہ passive euthanasia اور active euthanasia use ہوتا ہے کہ یا وہ ان کا جو treatment دیا جا رہا تھا اسے remove کر دیتے ہیں تاکہ ان کی death ہو جائے اور انہیں relief مل جائے یا پھر انہیں خود کوئی اس طرح کی کوئی chemical کوئی injections دے کے جو ہے ان کی death کروا دی جاتی ہے تاکہ اسے جو ہے اس جو pain ہے اس تکلیف سے اسے نجات مل جائے relief مل جائے facing ones on death we get better at this as we age are 2000 meta analysis یعنی کہ meta analysis research کے بعد دیکھا گیا ہے کہ جو fear of death ہوتا ہے یہ first half of life کے اندر grow کرتا ہے کہ انسان کو ڈائے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں مارنا جاؤں یہ میری کتنی ہے جوگی لیکن جیسے جیسے اس کی age زیادہ ہوتی ہے اس ڈائی سیون کے ایج گروپ کے اندر جاتا ہے تو ویسے ویسے ہی اس کا جو fear of death ہوتا وہ کام ہو جاتا ہے اور وہ stable اور manageable level تک پہن جاتا ہے قبلہ روس نے stages of dying دی تھی یعنی کہ جو ایک grieving process ہے جو ایک مرنے کا process ہے اس سے five stages میں divide کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایک انسان ہے وہ denial پہ ہوتا ہے وہ نہیں accept کرتا کہ مجھے یہ بیماری ہے یا میں مرنے والا ہوں پھر وہ غصہ ہوتا ہے anger show کرتا ہے third stage کے پر وہ bargaining کرتا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو ہے وہ accept کر کے اسے وہ depression میں چلا جاتا ہے fourth stage میں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے یا یہ کیوں ہوا ہے اور then وہ جو depression کے phase کے بعد جو ہے وہ acceptance level کے اوپر آتا ہے وہ اپنی بیماری کو اپنی جو حقائق ہوتے ہیں اس کو وہ accept کرتا ہے اور پھر وہ اپنی life جو ہے وہ اچھے طریقے spend کرتا کہ میرے پاس جتنی بھی life ہے اسے میں healthy way کے اندر happy mood کے ساتھ جو ہے spend کروں perceive control and dying perceived control is associated with emotional well-being reduced physiological impact of stressor enhanced ability to kobe stress یعنی کوپ کے ساتھ جو stress ہے اس کے ساتھ کوپ آپ کا لینا physiological impact of stressor جو ہیں وہ کام ہو جائیں enhanced ability improved performance less pain and a greater likelihood of making difficult behavior changes یعنی کہ جیسے ایک انسان کے life گزرتی ہے تو وہ اور اس کے اندر جو ہے control آ جاتا ہے کہ وہ جب اسے stress ہوتی ہے اس کے دسے بھی اسے کوپ آپ کرنے کا پتہ چال جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ life کے اندر کوپ آپ کرنا ہے اس چیز سے نکلنا ہے reality کو accept کرنے لگ جاتا ہے اس کے behavior کے اندر بھی changing's آتی ہیں اور emotionally بھی وہ well being ہو جاتا ہے communication with a dying person یعنی کہ جو انسان مرنے والا ہوتا تو اس کے ساتھ کس طرح سے communication کرنے چاہیے ask open ended question یعنی اسے open ended question کیا جائیں کہ کس طرح کا وہ feel کر رہا ہے یا کیا وہ بہتر feel کر رہا ہے be aware of your body language اپنی body language کا خیار رکھا جائے use plain language جو ہے simple language use کیا جائے rather than کہ medical language کو use کیا جائے unclear language کو بھی avoid کرنا چاہیے اور جو ایک انسان مار رہا اس کے ساتھ communication کرنے چاہیے تاکہ وہ depression میں نہ جائے اور جتنی بھی اس کی life ہے وہ اسے healthy awake اندر جو ہے وہ spend کر سکے grieving یعنی کہ دکھ older adult experience grief at the high rate than younger adult جو older ہوتے ہیں وہ grief کو زیادہ محسوس کرتے ہیں rather than young adults کے یا children کے because natural loss occur more frequently as a person age کہ جیسے جیسے جو ہے انسان کی age جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اسے natural loss جو ہوتے ہیں وہ زیادہ frequently اس کی life میں اکر ہونے لگ جاتے ہیں spousal death are common among aging adults یعنی سب سے پہلے ان کا جو spousal اس کی death ہو جائنا یا اس کے sibling کی death ہونا neighbors میں friends میں یا اس کے بچوں میں سے کسی کی death ہوگی یا cousins میں سے death ہوگی ہے تو جو older deaths ہوتے ہیں وہ ان کا زیادہ ملے جلنا ہوتا ہے تو انہیں زیادہ جو ہوتی ہے وہ grief محسوس ہوتا ہے ان کے life کے اندر جو ہے وہ زیادہ یہ stage آتی ہے اور یہ تب یہ ہوتا کہ پہلے وہ deny لکھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر for example اس کے spous کے death ہوگی ہے تو کس طرح اس کی death ہوگی ہے اسے accept نہ کرنا اور اس کے اوپر پھر bargaining کرنا لیکن at large جو ہے اسے آکے اسے accept ہی reality کو کہنا پڑتا کہ it's okay my husband is dead یعنی کہ میرے جو husband اس کی death ہوگئی ہے کہ میں نے اب اپنی life جو ہے وہ خود سے spend کرنی ہے losing a life partner your relationship continue even if they are no longer alive یعنی جو relationship ہوتا وہ چلتا رہتا ہے rather than کہ ایک جو person اس کی death بھی ہو جائے it can help to think of ways you can keep your partner as part of your life انسان اپنی life کے اندر سے تریقے ڈونٹر کے جس سے زیادہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا جو اس کا partner ہے چاہے اس کی death ہوگی ہے لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی life کا ایک حصہ بنائے رکھے this might mean organizing a special event in their honor or creating a small memorial for them in the home یعنی کہ ان کی یاد کے اندر پھر کوئی ان کی event جو ہے وہ گھر میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک انسان ہے چاہے وہ چلا گیا لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے the stress of our death and younger grief can even make you sick یعنی کہ جو grief ہے یا اگر کسی کی death ہوگی اس کی اسے سٹریس لیں تو وہ انسان کو بیمار بھی کر دیتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ healthy ڈائل لے exercise کرے اپنی sleep کا جو pattern ہے اسے ٹھیک رکھے اور اپنی life کو enjoy کرے واک کرے اس کے علاوہ ریڈنگ کرے اپنی family اور friend کے ساتھ جو ہے وہ اپنی life کو بہتر طریقے کے ساتھ گزارے یہ older daughter stage جو aging stage ہے اس کا یہ فگر دکھایا جا رہا ہے اگر ایک partner کے death ہو جاتے ہیں تو دوسرا جو partner ہوتا ہے اس کے جانے کے بعد grief میں ہوتا ہے وہ pain کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اس کی ویسے وہ جو ہے اور اسے different problems آ جاتی ہیں کہ وہ اپنی life کے اندر جو ہے فضل آگے move on نہیں کر پاتا depression میں چلا جاتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اس کی بجائے اس کے چاہیے کہ وہ اپنی family جو اس کے پاس available ہے اور اس کے جو friends ہیں ان کے ساتھ وہ healthy time جو ہے وہ spend کرے ہم لاز پر ہم دیکھ لیتے ہیں morning morning کیا تھا کہ ماتم کا نا یعنی جب کسی love on کی death ہو جاتی تو اس کے اوپر جو ہے جس کا love on کی death ہوئی ہوتی ہے وہ گیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ morning stage ہوتی ہے کہ وہ ویلا کرتا ہے روتا ہے کہ یہ denial کر رہا ہوتا ہے situation کو accept نہیں کر با رہا ہوتا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہو کی like the video and subscribe the channel thank you so much thank you for watching